کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہم لوہی کی ہتوڑیاں، زنجیرے اور مضبوط چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ یہ سارا لوہا جو زمین پر موجود ہے یہ زمین کا اپنا نہیں بلکہ یہ ستاروں یعنی کہ سٹارز سے آیا ہے اب شاید آپ کو یہ جھوٹ لگے لیکن یہ ایک سچ ہے زمین پر جو لوہا آج موجود ہے یہ اصل میں کرونوں اربوں سال پہلے ستاروں کی زندگی ختم ہونے کے بعد یعنی کہ ایک بڑے سٹار کے پھٹنے کے بعد ان کے اڑتے ہوئے ٹکڑے تھے جو زمین پر بہت بڑی مقدار میں میٹیورز کی شکل میں گرتے رہے یعنی زمین پر ان کی بے تہاشا بارش ہوئی اور تب زمین گرم حالت میں تھی لہذا یہ میٹیورز زمین پر گرنے کے بعد زمین کی گہرائیوں میں اترتے گئے اور یہ لوہا زمین کی اتنی گہرائیوں میں اتر گیا کہ یہ زمین کے بیچ تک یعنی کہ اس کی کور تک پہنچ گیا جو کہ آج بھی موجود ہے لیکن پگنی ہوئی حالت میں کیونکہ جو زمین کا بیچ ہے یعنی کہ جو اس کا کور ہے اس کا تیمپریچر تقریبا پانچ ہزار ڈگری سنٹیگریٹس سے بھی زیادہ ہے اور یہاں پر لوہے کے متعلق آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاؤں کہ ایجپ یعنی مصر کے احرام سے ایک خنجر ایسا ملا تھا کہ جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور یہ تین کس سو سال پرانا تھا لیکن یہاں پر سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کو زنگ نہیں لگا تھا تو جب اس خنجر کے لوہے پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بہت الگ قسم کا لوہا ہے جو ہماری زمین پر موجود ہی نہیں ہے دراصل وہ کسی اور قسم کے میٹیور کا ٹکڑا ہے یعنی کہ آسمانی چٹان کا ٹکڑا ہے اور لوہے کا بنا ہوا یہ خنجر خاص طور پر بادشاہ کیلئے بنایا گیا تھا البتہ سنگزانوں کا خیال ہے کہ انٹارکٹیکا میں آسمانی چٹانے یعنی کہ میٹیورز بہت زیادہ گرتے ہیں اور لوہے کا یہ خنجر بھی اسی قسم کے میٹیور کا کوئی ٹکڑا ہے اور جیولوجسٹ کی ٹیمیں اسی قسم کے میٹیور کے ٹکڑوں کی تلاش میں انٹارکٹیکا میں گھومتی رہتی ہیں